اسلام علیکم کیسا آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب کیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ نان خطائی کی ریسپی اور میں نے اس کو اوون میں بھی بنانا سکھایا اور ویڈاوٹ اوون بھی لیکن اس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بزار سے بھی زیادہ اچھی خستہ ساف ستری اور کم پیسوں میں گھر پہ تیار ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا واج کریں تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ون بول ریسپی ہے مطلب ایک ہی بول میں سب کچھ ڈالیں گے ملائیں گے اور یہ بن جائے گی تو سب سے پہلے ایک زردی لیجے انڈے کی اس کو پھینٹ کے سائٹ پہ رکھ لیں پھر ایک بول لیں تھوڑا بڑا لے لیجے اس میں شامل کریں تین چتہ ایک کپ کے جتنی پسیوی چینی چینی تھوڑی کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ آدھا کپ بھی رال سکتے ہیں پھر آپ نے شامل کرنا ہے ایک کپ میدہ دو ٹیبل سپون پاورر ملک دو ٹیبل سپون بیسن ون ٹی سپون بیکنگ پاورر ایک جتھائی ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا آدھا ٹی سپون جائے گا الائچی پاورر اور دو چھٹکی نمک اور پھر ان سب چیزوں کو آپ چھان لیجے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیر کر دوں بہت سے لوگوں کو نہیں بتا ہوتا کہ دیکھیں میدہ جو ہے وہ ایک کپ گرام میں ایک سو پچیس گرام ہوتا ہے جو کپ میں یوز کرتی ہوں تو کوشش کریں آپ اس کو گرام میں ہی ویٹ کر لیں نہیں تو پھر ویسے ہی کر لیجے گا پھر اس کو مکسٹر کو مکس کریں وسک سے اور پھر یہاں پہ یہ میں نے لیا ہے گھر کا بناوا ہوم میٹ دیسی کھی اور یہ ہے آدھا کپ اور گرام میں ہے یہ سو گرام بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ایکسپرٹ نئی بھی ہیں پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اسی لئے میں محنت کر کے ایسی ہی چیز کرتی ہوں تاکہ وہ سب کے لیے صحیح بن جائے گھی تقریباً نو سے دس ٹیبل سپون جائے گا اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ ٹیبل سپون سے بھی چل سکتے ہیں گھی میں نے تقریباً پورا ہی ڈال دیا تھا دو ٹیبل سپون پہلے میں نے ہولڈ کیا تھا اور بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا ہی ڈال دیا آدھا کپ اور بس آپ نے مسلتے جانا ہے اور اس کا ایک سمود ڈو آپ خود دیکھیں گے جیسے جیسے آپ اس کو مکس کریں گے وہ تیار ہو جائے گا ڈو کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے ایک پول بنائیں گے تو وہ آرام سے بن جائے گی اس میں کریک بھی نہیں آئیں گے تو یہاں پہ نان خطائی کا ڈو تیار ہو چکا ہے اچھا میں جس کنٹری میں ہوں یہاں پہ تو آج کل بہت سردی ہے تو اس کو مجھے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ سے خطائی جو ہے وہ نئی بن ری ڈو جو ہے وہ ٹو مچ سافٹ ہے تو آپ پانچ دس منٹ فریج میں رکھیں یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا اور پھر آپ اس سے نان خطائی جائے گا وہ تیار کر لیں یہاں پہ ایک لی ہے بیکنگ ٹری کوئی بھی پلیٹ لے لی جائے گا آپ سٹیل کی اگر ایسی ٹری نہیں ہے اس کو آپ نے گریس کر لینا ہے اگین دیسی گھی سے تیل مت لگائیے گا اس کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا تو صرف پانچ منٹ بھی بامشکل نہیں لگیں گے اور نان خطائی کا ڈو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا پھر آپ نے یا تو اندازے سے ٹیبل سپون یا ٹی سپون یوز کر کے آپ خطائی تیار کر لی جائے یا پھر اگر آپ میری طرح ایکیریٹ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہر خطائی کے لیے آپ نے ڈو لینا ہے بیس گرام اور یہ کانٹوٹی اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سے جو خطائی تیار ہوگی نہ تو بڑی ہوگی نہ ہی چھوٹی بلکل پرفیکٹ بیکری سائز خطائی جو تیار ہو جائے گی یہاں پہ اس ریسپی سے سولہ نان خطائی میں نے تیار کر لی ہے پھر آخر پہ جو پھیٹی بھی زردی ہے وہ آپ نے برش سے پوری خطائی کے اوپر اپلائے کرنا یاد رکھئے پورا اپلائے کیجئے گا کوئی حصہ چھوڑیے گا مت کیونکہ یہی وہ پارٹ ہے جو خطائی کا سبسادہ کرسپی لگے گا پارٹ کو میں نے پہلے ہی میڈیم ہیٹ پر ترمیانی آنچ پر یعنی وہ اچھی خاصی آنچ تھی اس پر میں نے پارٹ کو پری ہیٹ کر لیا تھا ٹرے رکھ دی ہے ڈھککن ملکل ٹائٹ ڈھک دینا ہے اور اب اس کو آپ نے تقریباً میڈیم سے تھوڑی کم ہیٹ پر بیک کرنا ہے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے اب دیکھیں کچھ دو تین منٹ کا فرق آ سکتا ہے کیونکہ سب کے گھروں میں ڈیفرنٹ پوٹ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ فلیم رہے گی تو ایک دو منٹ کا فرق تو آ سکتا ہے اب یہاں پہ ایک بیچ میں نے اوون میں رکھا ہے اوون کی ٹائمنگ ہوگی کہ ایک سو ستر ڈگری سیلسیس یا تین سو چالیس ڈگری فیرنائٹ پہ صرف دس سے بارہ منٹ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے میں بتانا بھول گئی کہ آپ نے ایک واش کے بعد بادام یا پستا جائے وہ پر لگا کے تھوڑا پریس کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد خطائی پھول گئی اور ففٹین منٹ کے بعد ایون آپ دیکھ سکتے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے کریکس آ گئے بہت بہترین یہ ویڈاؤ ٹوون جائے بیک ہو رہی ہے تو ٹوٹل بیس منٹ میں نے اس کو بیکیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرفیکٹ ہوم میڈ نان کھتائی بداؤ ٹوون جو تیار ہو چکی ہے اچھا ایک چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں جب پندرہ منٹ گزرےنا تو آپ لوگوں نے پھر ہر ایک سے دو منٹ پہ نان کھتائی کو چیک کر لیجے گا تاکہ اس کا کلر ہلکا سا بھی زیادہ ڈارک نہ ہو اور مجھے بھی ایکچلی اس کو اٹھارہ منٹ پر اتار لینا چاہیے تھا تو یہاں پر جو اوون میں میں نے بیک کی اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تا اونلی ڈیفرنس از دائٹ کہ جو اوون میں بیک کی اس میں کچھ کریکس آئے ہیں اور جو بداؤٹ اوون ہے اس میں کم کریکس ہیں لیکن دیکھنے میں دونوں ہی خوبصورت ہیں اور ابھی میں کھا کے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ جس میں کریکس ہیں یہ اوون اور جس میں کم ہے وہ بداؤٹ اوون تو آپ نے جیسے اس کو بیک کرنا ہے چاہے وہ اوون ہو یا بداؤٹ اوون اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی وائر ریک یا جالی پر ٹرانسفر کر دیں دو تین گھنٹہ آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کو ہوا لگے اور یہ بلکل کرسپی ہو جائے چیلیں نان خاتا ہی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ساتھ میں بنا لیا مزیدار چھاگواری چائے اور اب جو ہے میں آپ کو ٹرائے کر دکھاتی ہوں جو اوون میں بیک کی ہیں اور ایک یہاں پہ جو بغیر اوون کے بیک کی ہے دیکھ لیجیے تھوڑا سی دار کو ہائی مخطین ، ذائقے میں بہت اچھی ہے تو چلیں اب کیلین پر ایک کرتےмы یہ زنگ کیا ہے اور یہ دیکھ لیجا آپ یہ جس طرح سے بیکری کی نان خطائی کا ٹیکسچر ہوتا ہے نا اندر سے بلکل ویسا ہے بہت خستا بہت مزیکی یہ دیکھیں وداوٹ اوون ہے میں اسے بھی توڑتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں میں اب چائے کو اور نان خطائی کو انجوائے کرتی ہوں کیونکہ ہومئر is the best اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ گھر پہ ہر چیز بنای جا سکتی ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ چینی نمک اور فیٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے مطابق کہ کیا چیز کتنی ڈالنی ہے اور سب سے اچھی بات کہ ہر چیز ہم گھر پہ صاف ستری ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی کیمیکل پریزرویٹیوز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھیں مجھے دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دو میں بہت سارا خیال رکھیں 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 موسیقی موسیقی موسیقی